بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چار میچوں کی ٹیسٹ سریز کھیلی جانی ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ اب چار نہیں بلکہ پانچ ٹیسٹ مقابلے کھیلے جائیں گے یعنی بارڈر کا عوض کر ٹروفی جو کی بہت زیادہ فیمس رائیولری ہے ایشیس بھارت پاکستان اور اس کے بعد بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جانے والی یہ سریز کافی زیادہ احتیاسی ہے اس میں سن انیس سو بانوے یعنی سال انیس سو بانوے کے بعد سے پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے جب چار نہیں بلکہ پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی شرنکھلا کھیلی جائے گی تو یہ کافی حیران کرنے والی خبر ہے اب پوری خبر کیا ہے کیا چار میچوں کی جو ٹیسٹ سریز ہم سنتے آ رہے ہیں لگاتار کہ نو فروری سے جو شروع ہونا ہے کیا اس میں کوئی بدلاؤ ہے یا پھر فیوچر میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے تو پوری خبر کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھے گا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ چار میچوں کی جو ٹیسٹ سریز نو فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے نو فروری سے جو چار میچوں کی بورڈر گاوز کے ٹروفی کھیلی جانی ہے وہ سیریز چار ہی مقابلوں کی ہے چار میچوں کی یہ ٹیسٹ سریز ہوگی اور یہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہے ہم لگاتار اس پر چرچہ کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے بھارت اس سیریز میں شاندار پردرشن کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا خطابی مقابلہ کھیلنا چاہے گی ہم لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت اس سیریز میں شاندار پردرشن کر ٹیسٹ میں نمبر ایک کا تاج پانا چاہے گی لیکن اب بورڈر گاوز کا ٹروفی کو لے کر ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے ایک امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے دراصل فیوچر ٹور پروگرام کے تحت اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہونے والے اس ایتحاسک سیریز میں چار ٹیسٹ مقابلے نہیں بلکہ پانچ ٹیسٹ مقابلے کھیلے جائیں گے جی ہاں بلکل صحیح سنائے آپ نے اب یہ حیران کرنے والا جو خبر ہے کیونکہ سال انیس سو بانوے سے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کبھی بھی پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز نہیں کھیلی گئی اب ایسا پہلی بار ہی ہوگا جب پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز کھیلی جائے گی آپ کو بتاتے چلے کہ سال انیس سو اٹھارہ انیس میں جب بھارت آسٹریلیا کے دورے پر تھی تب پہلی بار بھارت نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں سیریز میں پٹکنی دیتی اور ایسا کرتے ہوئے بھارت پہلی ایشیای دیش بنی تھی اس کے بعد بھارت نے دوبار اور ایسا کارنامہ کیا لگاتار پچھلے تین بورڈر گاوز کا ٹروفی جو کھیلے گئے ہیں جو چار چار مقابلوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی ہے اس پہ بھارت کا دب دبا رہا ہے لیکن اب جو اگلی بورڈر گاوز کا ٹروفی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس میں چار ٹیسٹ مقابلے نہیں کھیلے جائیں گے اس میں کھیلے جائیں گے کل پانچ ٹیسٹ مقابلے اس کو لے کر کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو بورڈر گاوز کا ٹروفی کو لے کر اب جو نئی فیوچر ٹور پروگرام یعنی ایف ٹی سی جاری ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دسمبر جنوری دوہزار چوبیس پچیس میں پانچ ٹیسٹ میچوں کے لیے بھارت آسٹریلیا کا دورہ کرے گا اس کے بعد سال دوہزار ستائیس کے شروعات میں دونوں ٹیمیں بھارت میں ٹکرائیں گی یہ دونوں ہی سیریز دوہزار تئیس سے پچیس اور پچیس سے ستائیس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے ڈبلو ٹی سی سائیکل کا حصہ ہوں گی تو ڈبلو ٹی سی کے اگلے دو سائیکل کے لیے جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کے تحت بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز کھیلی جائے گی یعنی بورڈر گاوز کا ٹروفی جسے ہم چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز سے جانتے ہیں چار میچوں کی یہ ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے وہ اب بدل کر پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز بن جائے گی اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں بورڈر گاوز کا ٹروفی میں اب ہمیں چار نہیں بلکہ پانچ ٹیسٹ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اب اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی اپڈیٹڈ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز نیشن